بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب نے لڑکوں کے دو نام پوچھے ہیں اور ان دو ناموں کے معنی پوچھے ہیں کہ کیا لڑکوں کے ہم یہ دو نام رکھ سکتے ہیں چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام ہے ارحم اور دوسرا نام ہے زیان تو ان صاحب نے سوال کیا ہے کہ زیان کے اور ارحم کے معنی کیا ہے ہم اپنے بچے کا یہ دو ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھنا چاہتے ہیں ان دونوں ناموں کے معنی بتلا دیجئے چنانچہ یہ جو دو نام ہیں زیان اور ارحم ان میں سب سے پہلا نام ارحم ارحم یہ نام اچھا ہے اور بچے کے لئے ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں چونکہ ارحم کے معنی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت سے لوگ اس نام پر اعتراض بھی کرتے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ارحم آتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ ہے لیکن چونکہ ہم یہ جو نام رکھتے ہیں وہ اس بنا پر نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ارحم کے معنی اس لئے رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر بھی رحم کی صفت پیدا ہو جائے تو ارحم بہت زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا یہ نام لڑکے کے لئے اچھا ہے لڑکے کا نام ہم یہ رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اور دوسرا نام ہے زیان زیان بھی بہت اچھا نام ہے زیان کے معنی ہے خوبصورت تو زیان خوبصورت کے معنی میں ہے تو زیان نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے البتہ پھر بھی صحابہ کے ناموں کے اوپر نام رکھنا ہم سب کے لئے زیادہ بہتر ہے البتہ یہ دونوں نام زیان نام بھی اچھا ہے اور ارحم نام بھی رکھ سکتے ہیں ان دونوں نام میں کوئی کمی نہیں ہے دونوں کے اچھے معنی ہے یہ لڑکوں کے لئے دونوں نام ہم رکھ سکتے ہیں ترجمهٰن موسیقی